اسلام علیکم ناظرین آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر بچے یا بڑے جو ہیں وہ پیر درد کی شکایت کرتے ہیں اسپیشلی بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگ رہی ہے یا ہمارا دل نہیں کر رہا ہے کھانے کے لیے تو سم ٹائمز ہوتا ہے کہ بچوں کا ڈاجیسٹیف سسٹم جو ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے یا ان کو چیزیں حضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آج میں ایک ریمیڈی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے دو عدد ہمیں چاہیے سبز الائچی آپ تین بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمیں چاہیے وہ ہے ون ٹی سپون کے قریب ہمیں چاہیے سونف تقریباً پانچ سے چھ ہمیں چاہیے ہوں گے پودینے کے پتے میں جو ہوں اس کو گھر میں ہی ڈرائی کر لیتی ہوں تازہ پودینے کو لے کر سمٹائمز ہوتا ہے کہ گھر میں موجود نہیں ہوتا فریش پودینہ تو میں اس کو یوز کر لیتی ہوں اس کے علاوہ ہمیں جو چاہیے وہ ہے ہنی یعنی کے شہد اور پانی ہمیں چاہیے تقریباً ہاف کلاس کی قریب اُبلا ہوا اب یہاں پر جو ہے میں نے پانی کو کٹل میں بوائل کر لیا تھا تقریباً ہاف کلاس یا اس سے بھی تھوڑا کم جتنا بھی آپ پینہ پسند کرتے ہیں یا جتنا بھی بچہ آسانی سے پی لے آپ نے یہ لے لینا ہے اور یہاں پر جو ہے ہم نے اپنی چیزوں کو ایڈ کر دینا ہے ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں یہاں پر میں نے ایڈ کر دی ہیں ہماری سبز لائچی ہمارا پودینہ اور ہماری سانف اس کے بعد ہم اس کو تقریباً تیس سیکنڈ سے لے کر ایک منٹ تک کے لیے کور کر کے رکھیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو ہم نے کہہ بہا تیار کیا ہے اس کا فلیور اچھے سے نکل کر آ جائے گا آپ کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر جو ہے ہمیں تقریباً ایک منٹ ہو گیا ہے اس کو رکھے ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ اچھے سے نکل آیا ہے اب یہاں پر جو ہے ہم اس کو ایک گلاس میں جو ہے وہ چھان لیں گے دوسرے گلاس میں اس کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ہنی کو آٹ کریں گے ہنی جو ہے تقریباً آپ ہاف ٹی سپون ٹو ون ٹی سپون آٹ کریں میں نے یہاں پر ون ٹی سپون آٹ کی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ایک چمچ کی مدد سے میکس کر لیں یہ بہت ہی مفید ہے بڑے بھی اس کو لے سکتے ہیں بچے بھی لے سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کہوہ ہے وہ تیار ہے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ہمارے کومنٹس باکس میں جا کر ضرور بتائیے گا